زندگی آج کی زندگی ہے اس وقت کی زندگی اس وقت میں زندہ ہوں یہی میری زندگی ہے جب یہ نہیں رہے گی تو کچھ میں نہیں رہے گا ساری سوچیں دھری کی دھری رہ جائے گا اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت سے میں فائدہ اٹھا رہوں اپنے آج سے فائدہ اٹھانو اس لمحے سے فائدہ اٹھانو اس کو خوبصورت بنا دیں اس کو موسٹ پروڈکٹیو بنا دیں یہ بیکار نہ گزرے اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس وقت میں کرنے کا کیا کام ہے سب سے پہلے ہمیں اگر اپنا ٹائم ٹیبل بنانا ہے ڈیلی مثلا ہمیں ایک دن کی پلاننگ کرنی ہے تو سب سے پرائز کیا ہیں ہمارے ان کو پھل کر لیں مثلا نمازیں سب سے پہلا فرض ہیں اب اس کے لیے ہمیں کتنے بجھ اٹھنا ہے یہ نہیں سات بجھ اٹھنا سات بجھ تو نماز سے لی جائے گا آپ نے اپنا فرض مس کر دیا تو آپ پہ تو ٹائم پروڈکٹیو نہیں آپ کے تو دن کا آغاز ہی غلط ہوا آپ نے تو اللہ کی نافرمانی سے دن کا آغاز کیا اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی آپ نے اللہ کو ناراض کر کے دن کا آغاز کیا تو بہت ضروری ہے کہ ہم جو ٹائم ٹیبل بنائیں تو پہلے اپنے مارک کر لیں مارننگ، ظہر، اثر، مغرب، عشاء اب باقی کام ان کے آس پاس کر لیں بندوں میں ہمارے ذمہ داری کون کون ہے ہمارے بچے ہیں یا ہمارے سٹوڈنٹس ہیں یا ہمسائے ہیں یا کون ہیں جو بھی کوئی ہے ان کے طرف سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہیں اس میں بچے ہیں کہ ان کو کھلانا، پلانا، سلانا، جگانا سکول بیجنا، پڑھانا یہ ساری چیزیں ہیں کیونکہ وہ آپ ہی کی ذمہ داری ہیں کلکم رائن و کلکم مسئول و نن رائیتی ہر شخص نگران ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے ہر ایک سے اس کی رہائے کے بارے پوچھا جائے گا ان کو میں نے کیا کیا کہا کہاں کہاں ٹائم دینا اگر ماں باپ آپ کی ذمہ داری ہیں تو ان کے بارے میں سوچ لیجی پھر اس طرح شوہر ہے، شوہر کے لیے بیوی ہے بیوی بچوں کے لیے کمانا، کلانا، کلانا، یہ ساری چیزیں ہیں یہ سارے ملاج علاقے ہمارے روز مردہ کے ٹاسک سے ایک لمبی لسٹ بن جاتی یہ سارے ٹاسک لکھے میں ہونے چاہے اور اپنے آپ کو چیک کرتے رہا چاہے کیا میری عبادات پوری ہیں اپنے آپ کو پیپیر کرنا چاہیے اگر ہم کئی کام کرتے ہیں، کوئی اور جاب کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم نے کیا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے تو کیا ہے کہ تو آپ لسٹ بنالیں، ٹاسک سارے، کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے کوئی بھی کام، کیوں کر رہے ہیں آپ اور پھر کتنا کرنا ہے مجھے کیونکہ کام تو اتنے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ آپ اگر ساری رات بھی لگ رہے ہیں سارا دن بھی تو ختم نہیں ہو سکتے مگر ان کو سٹاپ لگانا ہے کہ آگے نماز کا وقت آ رہا ان کو سٹاپ لگانا ہے کہ آگے کوئی اور چیز آ رہی تو اس کو پھر آپ اسی کے مطابق ہی ڈیوائیڈ کر دیں تو سارے کیا کرنا ہے کیوں کرنا ہے کتنا کرنا کب کرنا ہے یہ بتاؤنا چاہیے یہ نہیں کہ نماز کے وقت میں آپ کھانا پکانے لگ رہے ہیں اور سونے کے وقت میں آپ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں اور جب پھر نماز کا وقت ہوتا آپ پھر سو جائیں یہ نہیں ہو سکتا یہ پھر آپ نے آج کے دن زائع کر دیا اس کی تقسیم غلط کر کے اوقات کیا کرنا ہے کیوں کرنا ہے کتنا کرنا ہے کم کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے جس طرح کو یہ بتاؤ کہ کوئی کام میں نہیں کیسے کرنا ہے وہ بہت اچھی طرح امن کے ساتھ زندگی بسر کر لیں اب یہاں سے شروع ہوتا ہے کیسے سے شروع ہوتا ہے علم اس کے لئے علم حاصل کرنا ضروری مثلا نماز پڑھنے تو کیسے پڑھنے کیا کہا کرنا مجھے اس میں تو کیسے کے لئے جاننا ضروری ہوتا ہے یعنی علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے حتیٰ کہ اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں جان لو علم حاصل کرو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کو بھی جاننا ضروری ہے اس کا بھی علم حاصل کرنا چاہئے کہ وہاں ہے کیوں وہی کیوں معبود ہے کوئی اور کیوں نہیں ہو سکتا پھر اس کے بعد جب آپ یہ سارا کچھ کر لیں گے اور اپنے اپنے وقت پر صحیح نیت کے ساتھ اپنے ذمہ داریوں کو نبھائیں گے تو آپ یہ زندگی تہائی پرسکون ہو جائے جب آپ کو اپنے کام کرنے کے طریقے آگے ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنایا تھا کس کے لئے بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے گھر کو تواف کرنے والوں کے لئے وطحر بیتی لکتائی فینا وررکہ سجود تک تو ان سب کے لئے صاف رکھ کر لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک دعا مانگی تھی وَأَرِنَا مَنَاسِقَنَا کہ اللہ ہمیں ہمارے مناسب عبادت کے طریقے ہمیں سکھا دے کہ یہاں سے علم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے انسان کہ سیکھ کرتا ہے انسان ہر چیز سیکھنے کی ضرورت ہوتی حتیٰ کہ کھانا پینا بھی یعنی صرف کھانا خود کھانا ہے آپ نے اپنا پیٹ برنا ہے وہ کھانے کا طریقہ بھی آنا چاہیے آپ کو یہ کیسے کھانا ہے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں میں کھانے کے مینرز بالکل نہیں ہوتے بہت کچھ پڑھ لے جاتے ہیں لیکن ان کو طریقہ نہیں آتا کھانے کا چبانے کا طریقہ نہیں آتا کھانے کا نہیں آتا اور بھی اسی طرح تو ان میں اور جانوروں میں فرق کوئی نہیں رہ جاتے ہیں اب جانوروں جیسے جگالی کرتے ہیں اگر انسان بھی ایسی کرتے ہیں تو کیا حاصل ہوگا کوئی فرق نہیں رہ گا میرے خیال ماں اگر لے کے کھڑی ہو جائے نا بچے کو یہ بھی سیکھنے کا طریقہ ہے کہ کلاس روم میں بچے کو خاموش کیسے کروانا ہے تاکہ واقعی لوگ واقعی سن سکیں کیونکہ ماں بننا کافی نہیں ہوتا یہ سیکھنا ضروری ہے کہ بچے کو پالنا کیسے بچے کو خاموش کیسے کرانا بچے کو کھلانا کیسے پلانا کیسے سلانا کیسے چپ کیسے کرانا بلوانا کیسے یہ سب کچھ بھی سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے تو باران بات یہ ہے کہ ہر چیز سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور سیکھنے کی بہت خزیلت ہے اب سیکھنے میں بہت سی چیزیں ہم پیسیولی سیکھتے ہیں پیسیولی سیکھنے کا کا مطلب ہے کہ وہ ہر وقت ہماری اکڑییں کھلیں کان بھی کھلیں آنکھیں بھی کھلیں کچھ چیزیں ہم دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں بغیر کسی انٹینشن کے خود وہ خود ہمارے اندر جاری کچھ چیزیں ہم سن رہے ہوتے ہیں آوازوں سے آ رہی ہوتی ہیں اور ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں مثلاً آپ گھر سے نکلے کسی کام سے رستے میں کوئی میزک کی آواز سنی آپ نے کوئی گانا لگا ہوا تھا کسی نے آپ کو نہیں سکھایا وہ گانا آپ نے سنا اور کھڑی دیر کے بعد آپ خود بھی اسے ٹون میں گانے لگ گئے یہ کیا ہوا آپ کے ساتھ کیا آپ گھر سے گانا یاد کر رہے کے ارادے سے نکلے گئے نہیں لیکن بغیر آپ کے ارادے نیت کے وہ آپ کے اذبر ہو گیا آپ نے سنا اور آپ کو یاد ہو گیا تو اسی طرح کچھ چیزیں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی سیکھتا چلا جاتا ہے اس لئے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کی کمپنی میں ہو اچھے لوگوں کی کمپنی سے انسان بہت سی چیزیں بغیر کسی تکلیف کے سیکھ جاتا ہے صرف دیکھ دیکھ کے سیکھ جاتا ہے سن سن کے سیکھ جاتا ہے تو اچھی کمپنی میں ہونا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اور پھر اس کے بعد انسان نیت ارادے اور کوشش کے ساتھ سیکھیں تو آپ سب اپنی ایک لسٹ بنائیں کہ آپ کو ابھی تک کیا کیا نہیں آتا جو آپ کو آنا چاہیے مثلا اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا لیکن ہمیں عبادت کرنی نہیں آتی ہمیں نماز پڑھنی نہیں آتی ہمیں زکاة دینے کا طریقہ ہی نہیں پتا ہم کو بھی راہ چلتے اس سے کچھ پوچھ لیتے اس سے وہ کچھ بتا دیتا وہ کچھ پھر دونوں کی کنفیڈیٹ پر کہتے ہیں چھوڑو پر اس کام کو کیا کریں لیکن جو فرائض ہیں تو پوچھ ہوگی آپ نہیں کریں گے تو پوچھ ہوگی غلط کریں گے تو پوچھ ہوگی لہذا سیکھنا ضروری ہے تو ایک تو آپ اپنے ضرور لیس بنائیں کہ ابھی تک آپ کو کیا کرنی آتی جو آپ کو ایک بنیادی طور پر اپنی ذات کا خیال لکھنے اپنے بچوں کا خیال لکھنے اپنے گھر کا اپنے انوائنمنٹ کا اور جس کام کے لیے پیدا ہوئے اللہ کی عبادت ہے وہ آنا ہی چاہیے اگر وہ نہیں آئے تو آپ نے اپنی زندگی گمات دی چاہے آپ دھیروں کے تابع پڑھ گئے اس لئے آپ نے دیکھو گئے کہ بعض وقت کچھ لوگ بہت ہائیلی ایڈکیٹڈ ہوتے ہیں بڑی ڈگریوں کے مالک ہوتے ہیں لینے ان کی گھرے لے زندگی جہنم ہوتی ہے ان کو آپس میں نباہ نہیں کرنا آتا ہزمین وائپ کو نباہ نہیں کرنا آتا بچوں سے بات نہیں کرنی آتی ان کی بات نہیں سمجھتے کہنے کو بہت پڑے لکھیں یہ پڑا لکھا کیا فائدہ دیتا ہے اگر انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ ہی نہیں آتی انسان کو دوستوں کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں اپنے خیرخواہوں کے بھی قدر نہیں پہچانتے کبھی شکر گزاری نہیں ہوتے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کرنے کا کام ہے ویسے بہت انٹیلینٹ ہیں ویسے بڑھ بڑھ کارنامیں کرتے ہیں لیکن بنیادی اخلاق کا نہیں پتا یہ بھی سیکھنے کی بات ہے سیکھنے کو تو بہت کچھ ہے اس کے لئے آپ کو بقاعدہ اپنے ٹائم ڈیبل میں ایک حصہ بنانا ہوئے سیکھنے کے لئے ایک طریقہ اختیار کرنا ہوئے تو بات یہ اور ہی تھی کہ سیکھنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں پرائیلٹی پر سیکھ لینا چاہیے انہیں میں سے وہ دعائیں ہیں جو ہم اپنی حفاظت کے لئے پڑھنے ہیں ہم نے سہر شخص کسی نہ کسی دل کے گوشے میں اس کے خوف بیٹھنا ہوئے کہ ہاں اچھا ترہ مجھ پر آگرے کہیں کبھی خیال آیا کہیں پھسل نہ جاؤں چور نہ آجائے کبھی اندھیرے سے ڈر لگتا کبھی کسی چیز سے کبھی ڈر لگتا ہر شخص کو کسی نہ کسی چیز سے ضرور ڈر لگتا اس کو کہتے ہیں پھر اس کو نام دے دیتے ہیں فوگیا بارہ جو مرضی نام دے دیتے ہیں لیکن ڈر تو اپنی جگہ ہے ہی اس سے تنکار نہیں کیا جا سکتا خصوصا کچھ کھونے کا کچھ ضائع ہونے کا کچھ ہاتھ سے نکل جانے کا یہ در بہت ہوتا ہے تو اس کے لئے ہمیں ایک بہترین چیز سے کھائی گئی ہے اور وہ ہے آیت القرصی آیت القرصی یہ اس آیت کا نام ہے آیت القرصی جو ہے یہ قرآن مجید کی آیات میں سے بہت ہی افضل آیت ہے بہت بلندرجے کی آیت ہے جیسے صورتوں کے نام ہے نا اسی طرح کچھ آیتوں کے نام ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبترک چیزوں کے نام سکھائی اور کسی بھی شخص کے صاحب علم ہونے کی کہ اس کو اس خاص علم سے متعلق چیزوں کے نام آتے ہو مثلا آپ قرآن کے طالب علم ہیں اور آپ کو صورتوں کے نام نہیں آتے کیا جانا آپ نے اسی طرح مثلا آپ بوٹنی پڑھ رہے ہیں اور اپنے انوارنمنٹ میں گھر پودوں کے نام نہیں آتے گھاس کی قسموں کا ہی نہیں پتا درکتوں کے نام نہیں آتے اب ہر شخص کے لئے ہر علم کی ہر چیز سیکھنا تو فرض نہیں ہے لیکن کم از کم جو علم آپ پڑھ رہے ہیں اس کے متعلق چیزوں کے نام آنا ضروری ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے بیچ میں سالوں رہ رہے ہوتے ہیں ان کو آس پاس لوگوں کے نام ہی نہیں آتے آپ کیا ریلیشنشپس ہوں گے اچھے کیسے اچھے ہو سکتے ہیں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ پورٹ پڑھا رہے ہیں کہلنے کی کہ مجھے آپ کو ٹپ بتائی آپ بھی پڑھاتی میں نے ایک دن ان کو ایک ٹپ بتائی دوسرے تن دوسرے بتائی کل میں نے ان کو ٹیسی ٹپ بتائی ٹیسری ٹپ یہ تھی کہ اپنے گروپ کو جس کو آپ پڑھا رہے ہیں اس کے تمام سٹوڈنٹس کے نام یاد کریں اور سٹوڈنٹس کو ناموں سے بلائیں کہنے یہ تو بہت ہی مشکل ہے چھوٹا سا گروپ پڑھیں بہت یوچ کلاس ہے ہوتی 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 سے مشکل لیکن وہ پوری کوشت کرنے ہیں میں نے کہا اس سے آپ فرق جانے ہو کہ سٹوڈنٹ اور ٹیچر کے جب تو کنیکشن نہیں ہوتا تو علم پاس نہیں وہ صرف انپرویشن ہو آپ سیکھیں سٹوڈنٹ اور آپ کو پتے کہ آپ آس پاس کون بیٹھا ہوئے وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کو میں نے اتفاق سے یہی حدیث دلیل کے طور پر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں عبیم نے کہا آپ کو شاباش دی تھی کہ تمہیں علم مبارک ہو اے والمندر آپ کو صرف ان کا نام نہیں ان کی کنیت بھی پتا تھی اور آپ کو پتے کہ یہ کتنے بے شمار صحابہ ہیں آپ کے آس پاس لیکن آپ کن کو نام آتے ہیں تو اپنے آس پاس کے لوگوں کے نام جاننا جس گھر میں آپ رہتے ہیں اور اس کے مختلف ڈیریکشن کا معلوم ہونا کہ سورج کی در سے نکلتا ہے قبلے کا روح کیا ہے آپ کہتے ہوں گے یہ کس کو نہیں پتا ریسنٹ میں مجھے اس کا اتفاق ہوا میں کہیں گئی میکتی تو میں نے ان سے کہا بچی کس گھر میں یارہ بارہ سال کی میں نے کہا بیٹا قبلے کا روح کی طرح توٹلی آفوزٹ ڈیریکشن بتائی میں چونکہ نیچے گھر سے جب آ رہی تھی تو میں نے مسجد دیکھی تھی کورنر پہ اور اس میں ہم نے گاڑی روک کے بچوں نے نماز پڑھی تھی تو میں جب پتا تھا کہ ڈیریکشن اس طرح پڑھ بچی بالکل اُلٹ بتا رہی تھی مجھے بہت پریشانی ہے میں نے کہا کہ دس سال کے عمر میں بچوں کو نماز پڑھنی چاہیے اگر کوئی بچہ روز نماز پڑھتا ہے تو اس کو اپنے گھر میں قبلے کا رخ لازم معلوم ہونا چاہیے یعنی یہ علم ہے نا یہ بھی اگر ہمارے بچوں کو اپنے ہی گھر میں قبلے کا رخ پتا نہیں تو اس کا مطلب ایک فرائز میں سے ایک حرض ان کا چھوٹ رہا ہے وہ خود تو بتا نہیں کہ آپ پڑھتے ہیں یا نہیں کہ وہ مہمان کو بھی غلط بتا دے اس کے نماز بھی گئی تو یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم فرض درجے کے جو علم ہے امپر وہ ہم ضرور جارے ہیں تو بہرحال رہنے کے بات یہ تھی کہ قرآن مجید کی مختلف آیات کے بھی نام ہیں سب کے نہیں ہیں لیکن کچھ مثلا آیت دین ہے آیت القرصی ہے تو آیت القرصی وہ آیت ہے جس میں قرصی کا لفظ آتا ہے اور یہ قرآن مجید کی سب سے آلہ اور افصل آیت ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبی بن کعب کہتے ہیں یہ ایک عالم صحابی تھے اہل کتاب کے علماء میں سے تھے اسلام بھی آئے اور قاتب وحی بھی تھے وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو المندر کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کونسی آیت سب سے افضل میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا اے ابو المندر کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کونسی آیت سب سے افضل ہے دوبارہ پوچھا میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الاہ والحی القیوم یعنی آیت القرصی آپ نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا شاباج دینے کے لئے اور فرمایا ابو المندر تمہیں علم مبارک ہو تم جانتے ہیں اس ایک حدیث کے اندر بہت کچھ ہے سیکھنے کے لئے مثلا سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے صحابی کو سوال کیا یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں ہمیں تو کوئی بات پتا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں ادھر میں تمہیں بتاتا ہوں لیکن آپ نے پوچھا کیوں پوچھا کہ اگر انہیں پہلے سے معلوم ہے تو اس سے کیا ہو سوال کرنے سے ایک تو ایک انٹریکشن ہوتی ہے دوسرے کو اہمیت بھی دی جاتی ہے اس سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صحابی کے پارٹ پر یہ بات پتا چلتی ہے کہ صحابی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جاتے ہیں حالانکہ پتا ہے ان کو لیکن پھر بھی کیا کہتا ہے اللہ اور اس کا رسول بہتر جاتے ہیں کیوں تاکہ اگر میرے علم سے زیادہ وہاں ہے تو پہلے مجھوہ مل جائے میں اگر ایک بات بتا دوں گا جو مجھے پتت ہو سکتا ہے کہ مجھوہ کی چیز نہ پتت لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے شاہدی ججک رہنے یا عبس کا مظاہرہ کرنے ہیں آپ دوبارہ پوچھتے ہیں اور اسی ٹون میں پوچھتے ہیں اے ابو المنگدر کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے سب سے افضل آیت کونسی ہے تو پھر اس پر وہ جواب دیتے ہیں میں نے ارز کیا اللہ لا الہ الا حیلی قیون پھر آپ سینے پہ ہاتھ پھٹیں یعنی اس طرح تھپکی دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ قریب بیٹھے ہوئے ریچ میں ہیں آپ کی ہو سکتا ہے دور بھی ہو تو بلا کے شاباش دیئے تو طالب علم کو تھپکی دینا یا اس پہ ہاتھ پھیرنا یا شاباش دینا اس کی حمد بناتا ہے اس کا انکرچ کرتا ہے اس کو اور زیادہ علم کا شوق دلاتا ہے اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں علم مبارک شاباش آپ خوش ہو جاتے ہیں اور دعا دیتے ہیں اچھا ہم آپ طرف پر کسی کو کوئی بات پتا ہو یا کسی کو معلوم ہو تو اس پر اس کی تعریف نہیں کرتے یا اس کی حمد نہیں بندھاتے جبکہ استاد کا فرض بنتا ہے کہ اچھا جواب آنے پر درست جواب آنے پر ضرور کچھ نہ کچھ دعا دے بارک اللہ وفیقم شاباش کوئی بھی اچھا ورڈ یہ گوڈ سٹوک دے تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ آیت الکرسی یہ سب سے عالی اور افسل آیت ہے پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضرت ابن اسقہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ میں تشریف لائے صفحہ کیا تھا وہ چبوترہ جس پر صحابہ بیٹھتے پڑھا کرتے وہی رہتے تھے وہی پڑھتے تھے تو ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ عظمت والی آیت کونسی ہے آپ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیون یعنی پوری آیت الکرسی تو اس سے بھی بات مزید واضح ہو جاتی ہے اس کو تقویت ملتی ہے کہ یہی آیت سب سے افضل ہے اب اس آیت کو ایک طرف تو سب سے افضل کہا گیا اور دوسری طرف اس آیت کو حفاظت کا ذریعہ بتایا گیا اس کے لئے ایک بہت لمبی حدیث ہے لیکن ایک واقعہ ہے کورا جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے یہ شیعاتین کے شعر اور فتنوں سے محبوظ رکھتی ہے انسان کو حفاظت کے لئے اپنے دشمنوں سے حفاظت دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن شیطان اور شیطان نظر نہیں آتا باقی دشمن تو اگر کوئی آرہا ہماری طرف تو ہم بھی جوابا مارنے کے لئے تیار دیں مگر جو نظر ہی نہیں آرہا تو اس سے اس کو کیا بنے گا جو نظر نہیں آرہا اس سے کیسے بچے گا ہم بچ سکتے ہیں ہم اس کو مقابلہ کر سکتے ہیں پکڑ سکتے ہیں کیا ماریں گے اس کو مجھے یاد ہے چھوٹی سی تھی تو مارے والدین جب کہتے تھے کہ وہ شیطان آ گیا تو ہم کہتے ہیں کدھر ہم دنڈا اٹھا لیتی کدھر ہم اس کو ماروں گی لیکن دنڈے سے تو نہیں مار سکتے شیطان کو آ کریں ہاں آیت الکرسی پڑھیں تو اس پر دنڈا ضرور پڑے گا لیکن اگر آیت الکرسی ٹھیک ہی نہیں آتی ہے آپ کو تو اس کو کیا آثر ہوگی تو صحیح تلقص بھی آنا چاہیے اور اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس کا مانا بھی جانا چاہیے اور اس کی تضیلت بھی معلوم ہونے چاہیے اور یہ وہ علم ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہباج دی تھی تو اگر آپ کو بھی یہ پتہ چل جائے گا تو وہ شہباج صرف ان کے لیے نہیں پر آپ سب کے لیے بھی بہرحال حدیث ہے حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے محافظ مقرر کیا یعنی گارڈ بنایا اس دوران میں ایک شخص آیا اور اس نے غلہ سے لفیں بھر بھر کر نکالنی شروع کر دی یعنی وہاں سے نکالنا شروع کر دی میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے ہر صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پاس لے جاؤں گا تم چھوڑ ہو وہ کہنے لگا میں معتاج آدمی ہوں بال بچے دار ہوں سخت ضرورت ملن لہذا معاف کر دو چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی شدید حاجت کا اظہار کیا بال بچوں کا شکوا کیا میں نے اس پر رحم کیا اسے چھوڑ دیا آپ نے فرمایا خبردار رہنا اس نے جھوٹ بولا وہ پھر آئے گا مجھے آپ کے فرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا لہذا میں گھات میں بیٹھ لیا کب بات ہے اور چکرنا ہو گیا وہ آیا اور غلے میں سے پھر لپیں بھرنے لگا میں نے پکڑ لیا میں نے کہا اب تو میں تمہیں ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدمت میں لے جاؤں گا اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں غریب ہوں اے آلدار ہوں آئندہ نہیں آؤں گا میں نے رحم کھاتے اسے پھر چھوڑ دیا صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے ابو حریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا میں نے ارد کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی گھات میں بیٹھ گیا وہ آیا اور پھر غلہ کے لب بھرنے لگا میں نے اسے پکڑ لیا یہ تیسری بار ہے اب میں تمہیں ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا ہر بار تو وعدہ کرتا نہیں آؤں گا لیکن پھر آ جاتا ہے اس نے کہا اچھا میں تمہیں ایسے کلمات بتاتا ہوں جن سے اللہ تجھے فائدہ دے گا لیکن اس کے بدلے مجھے چھوڑ دو یعنی اسے ہوا نہیں کہ اب تمہیں پکڑا گیا تو کچھ دے کے چھوٹنا پڑے گا میں نے پوشہ ہو گیا کلمات ہیں کونسا کلام ہے کونسا وظیفہ ہے کہ جیسے پڑھ کے میں اپنے چور سے بچ سکتا ہوں یعنی یہ چور واپس نہ آئے اس نے کہا جب تو رات سونے کے لئے اپنے بستر پہ آئے تو آئے کل کرسی پڑھ لیا کر ایک فرشتہ ساری رات تیری حفاظت کرے گا ساری رات فرشتہ تیری حفاظت کرے گا قیدی نے کیا کیا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ اس نے کہا میں تجھے ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تجھے نفع پہنچائے گا چنانچہ اس کے بتانے پر میں نے اسے چھوڑ دیا آپ نے دریافت کیا وہ کیا کلمات ہیں میں نے ارز کیا اس نے بتایا کہ جب تو رات اپنے بستر پر آئے تو اول سے آخر تک آئے تل کرسی پڑھ لے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ رات بھر تیری حفاظت کرے گا ہاں اس نے تجھ سے سچی بات کہی لیکن وہ خود جھوٹا ہے تجھے معلوم ہے تین راتوں سے تمہارے پاس کون آ رہا تھا حضرت ابو حرارہ نیرز کیا نہیں آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا یہ صحیح بخاری کے روایت ہے تو اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے ساری رات تمہاری رفاظت کرے گا ایک خودشتہ اللہ بھیج دے گا شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا پھر وہ درائے گا نہیں پھر صبح کی نماز میں اٹھنے میں آسانی ہو جائے گی بہت سارے فائدے ہیں اس کے اور اگر ہم فوت ہو گئے رات کو کیونکہ رات کو فوت بھی ہو سکتا ہے انسان کئی لوگوں کا اپنے سنا ہوگا کہ وہ رات سوئے تو اٹھے نہیں تو کم اس نے پرشتے ہمارے آس پاس تو شیطان دونا ہوں تو اس کے بہت فائدے ہیں تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ حفاظت اسی لئے اس کارڈ میں حفاظت کی دعاوں میں سب سے پہلی دعا آیت الکرسی رکھی گئی ہے اور اس میں کرنا کہہ چاہیے کہ ویسے تو ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے لیکن صبح اور شام ایک ایک دفعہ اگر انسان پڑھتا ہے تو جنوں سے محفوظ رہتا ہے خصوصی طور پر جنوں کو کتنا دار ہوتا ہے جن چپٹ جائیں گے وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو بس آیت الکرسی پڑھنے جو ہی شام ہونے لگے آیت الکرسی پڑھنے صبح نماز کے بعد پڑھنے محفوظ ہیں آپ انشاءاللہ ایک اور حدیث میں ہے اوہی ابن کعب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے کھجوروں کے کھلیان تھے کھیت تھے باپ تھے تو وہ اس میں کمی دیکھتے کہ کھجوریں کم ہو رہی ہیں رہتا ہے کہ کوئی چور ہیں تو ایک رات انہوں نے چور کو پکڑ لیا وہ ایک جانور سے مشابہ ایک نو آور لڑکا تھا ہاں لڑکا ہے لیکن جانور جیسے شکل انہوں نے اس کو سلام کیا تو اس نے جواب دیا انہوں نے کہا تم کون ہو جن ہی ہیں انسان اس نے کہا میں جن ہوں انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ تو اس نے ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا اس کے بال کتے کے بال کی طرح تھا انہوں نے پوچھا کیا اس طرح جنوں کی تخلیق ہوتی نہیں کہ انہوں کی شکل اس قسم کی ہے تو اس نے کہا میں یہ جانتا ہوں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں سخت جن ہو انہوں نے کہا تم میرے پاس کیوں آئے ہو اس نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہو تو میں تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آیا یعنی تمہارے کھیت میں سے اپنے لیے کچھ نکالنے آیا انہوں نے کہا کیا چیز تم سے بچا سکتی اس نے کہا وہ آئے جو صورت البکرہ میں ہے جو کوئی سے رات کو پڑے گا وہ صبح تک مجھ سے پناہ میں رہے گا اور جو صبح پڑے گا وہ رات تک مجھ سے پناہ میں رہے گا پھر جب صبح کو انہوں نے اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اس خبیص نے سچ کہا یہ حدیث علموجم القبی طبرانی میں روایت اس کے جلد اول صفحہ دو سو ایک حدیث نمبر پانچ سو اکتالی سے اس سے بھی کیا پکا چلتا ہے کہ جنوں سے انسان محفوظ دیکھتا ہے اوبرال جو فرشتے آپ کے ساتھ ہیں تو اور چیزوں سے بچ چاکو مالو کہ چوٹ لگ رہی ہو کچھ اور شر وغیرہ جو ہوتا ہے لیکن خصوصی طور پر دیکھئے جو چیزیں تو ہمیں نظر آتی ہیں ان کو تو ہم پھر بھی روک لیتے ہیں آدھ ہے تو بند کر دیں گے کوئی زہریلی چیزیں تو اوپر رکھ دیں گے مادی چیزوں کو انسان ان سے بچ کر رہتا ہے کوئی چیز دیکھتا ہے کہ شیشہ پڑھائے کچھ تیل پڑھا ہے تو بچ کے جگر جگر شیطان آپ کی اوپر حاوی ہو رہا ہے جن کو آپ کو تعم کرنے لگا آپ کو تو پتہ بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو قرآن مجید میں آتا ہے انہو یراکم ہوا و قبیلہ من حیث اللہ ترونہم وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں تو جس دشمن کو دیکھ نہیں سکتے ہیں اس سے کیسے بچنا ہے یہ آیت حفاظت کے لئے پھر اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنے سے انسان جنت مدافع ہوگی کیونکہ یہ افصل آیت ہے اس میں اللہ سبحانو تعالیٰ کا تعارف ہے تو اس کے لئے میں چاہوں گی کہ آپ لوگ دو تین کام کریں ایک تو یہ کارڈ جو آپ کے پاس ہے اگر اس کو اپنے گھر میں کہیں بھی رکھ دے نظر آئے گا خوبصورت تو جلدی سے اٹھ کے پڑھنے کا یاد بھی رہے گی دوسرا یہ کہ ہم نے یہ کیا تھا کہ ایک پوسٹر پہ آیت القرصی سرچھپا لیتی یہ پوسٹر آپ کہیں اپنے گھر میں ایسی جگہ لگانے کے جہاں آپ مس نہ کریں صبح شامس کو پڑھنے